دارلوم نے ایک وضاحت کی ہے وضاحت کے ساتھ جواب دیا ہے دارلوم نے کہا ہے کہ اگر کسی عورت کو طلاق ہو گئی تو وہ عدت کے بعد خود مختار ہے وہ کسی سے بھی نکاح کر سکتی ہے پچھلے شہر سے نکاح کرنے کے لیے ایک پروگرام بنا کر کے حلالے کی تیاری کرنا یہ جائز نہیں ہے اس کو شریعت میں سختی کے ساتھ بنا کیا ہے اور باقی رہی بات یہ کہ شادی ہو گئی کسی آدمی نے نکاح کر لیا اس کے من میں کوئی اس طرح کی ہمدردی پہلے نویت کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ یہ تھی کہ ان کا گھر بس جائے اور وہ اس نے اپنے طور پر طلاق دے دی اور پھر دوبارہ سے وہ عورت پھر بھی مختار ہے اس کو اختیار ہے وہ پہلے شہر سے نکاح کرے یا کسی اور سے نکاح کرے دباؤ بنا کر کے پروگرام بنا کر کے اس طریقے سے آپ نکاح زبردستی نہیں کرا سکتے عورت عدد کرنے کے بعد خود مختار ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے اختیار ہے کہ پچھلے شہر سے نکاح کرے وہ پچھلے شہر سے نکاح تو کری نہیں سکتی جب تک اس کا نکاح کسی اور سے ہونا لازمی ہے اب کسی اور سے جب نکاح اس کا ہو گیا تو اس میں بھی اختیار ہے اس کو پچھلا شہر اس کو طلاق دے یا نہ دے اور اس نے اگر طلاق دے بھی دی پھر اس کے بعد بھی وہ عورت اس بات کے لیے انڈیپینڈنٹ ہے اس بات کے لیے آزاد ہے کہ وہ پچھلے شہر سے نکاح کرے یا کسی اور شہر سے نکاح کرے پروگرام بنا کر کے اس طریقے سے حلالا جائز نہیں ہے